اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سم آمین تو چلیں آج کی ولوگوں کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ولوگ میں سٹور روم کی صفائی سے سٹارٹ کری ہوں یہاں پہ تقریبا شام کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں نے سوچا کہ چلو آج سٹور روم کی صفائی کری لیتی ہوں کیونکہ یہ جب ایک دن صاف ہوتا ہے اور دوسری دن ایک دم خراب جلدی اس لئے خراب جاتے کیونکہ جیسی مامو مجھے بولتی ہیں کہ جلدی سے گرائنڈر لے آج سٹور روم سے تو بس گرائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے نا کچن میں آپ کو چاہیے کچن میں ہی اس کا جگہ فکس کر لیں ہاں اب تو میں نے ایسی کرنا ہے کہاں رکھو گی کچن میں بھی کچن میں ائر فرائر ہے اور ساتھ میں آٹے گوندنے والا مشین ہے اور اگر ہم لوگ تیسری چیز رکھتے ہیں تو پھر کچن بھی برزائے گا کچن بھی کچن بھی بڑا ہے لیکن کوئی ہمیں سیٹنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہاں آئیڈیا تو نہیں ہے ہم بہت بیکار قسم کے لوگ ہیں جنہیں ارگنائزنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہاں صرف سٹور کا تمہیں پتا ہے اور یہ دیکھیں میں یہ والا شامپو یوز کرتی ہوں اور میں کافی عرصے سے یوز کری ہوں اور کافی اچھے ریزلٹس ہیں اور ساتھ میں انین جو وارٹر ہیں وہ بھی یوز کرتی ہو نا ہاں انین کا جوس بنا کے ہاں تو اس سے بھی ہیڈ گروت کافی اچھا ہوتا ہے اچھا اور سائی ٹیبل کی حالت تو آپ لوگ نے دیکھ ہی ہوگی بس جیسی سمان آتا ہے مارکٹ سے تو لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں لیکن ہائی سے جب یہ سٹور جب سیٹ کر لیتی ہے پھر بار بار چکر لگاتی ہے آتی ہے دیکھتی ہے خوش ہو جاتی ہے ہاں پھر دلی خوشی ملتی ہے مجھے مجھے اتنا مزا آتا ہے میرا تو دل کرتا ہے بس میں چیئر پہ بیٹھ کے سٹور روم کو دیکھتی جاؤں شروع شروع میں جب ہم لوگ اسی خر میں شیفٹ ہوئے تھے تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا یہاں سے میں تو بلکل قدم بھی نہیں رکھتی تھی ماما کہتی تھی یہ چیز لے کے آؤ تو میں کہتی تھی کہ آیان کو بھیج دیں مجھے نہیں جانا چپکلی سے ڈر لگتی تھی یہ کہہی کہیں سے چپکلی نکل ہو جائے گی ہاں تو میں نے تو اس کو دیکھے بہوش ہو جانا ہے شروع شروع میں سچ میں ہم جب یہاں پہ آئے تھے اتنی بڑی بڑی کاکروچ نکل رہے تھے اوفا اللہ اتنی ہم پریشان ہو گئے بچے ہیں کہ باتروم جاتے ہیں شروع میں باتروم جانے سے بھی ڈر لگتا تھا بلکل بہت زیادہ ہے اتنی بڑی بڑی کاکروچ اس کو میں اللہ تو ایک دن میں کہہ رہی تھی ایشہ لال بیک نکل رہی ہے لال بیک کیا ہوتے ہیں پہلی بھی کہیں ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا ہاں پہلی بھی بتایا تھا میں بڑی حیران ہو گی میں نے کہا مامہ لال بیک کیا ہوتے ہیں ہم نصف hear Smells In Lesuchive اتنی بڑی سائز فیش Wir10A ہمہ metries Have lost In Pakistan ہم نے تو پاکستان میں کبھی کبار دیکھا تھا لیکن بچوں نے نہیں دیکھا تو ان لوگوں نے دیکھل تھی چیخے لگائے ووچ میں نا تو کہا تھا میں نا شروع میں تو یہ میرا لاسٹ اپ ہوتا ہے میں ویکیوم لگا کے اور پھر یہ جگہ میری ایک دم صاف ستری ہو جاتی ہے ایک دن نا تو میں چیلنج دیتی ہوں چیلنج کیوں تو نا سٹور روم میں ایک دن پورا دن گزارو گی ملتب چوبیس گھنٹے نئی نئی میں آپ کا چیلنج ایک سپنی کری اس کے بعد میں اچھا سا گفت پیر دوں گی تو بس دیکھیں یہاں پہ تقریباً فائف تھرٹی ہو رہے تھے تو میں سوچا کہ چلو میں ایکسرسائز کر لیتی ہوں اور میں موسٹلی اسی ٹائم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہوں کبھی کبھار ایک گھنٹا تو کبھی آدھا گھنٹا جب ہی میرے پاس ٹائم جب اندر چلی جاتی ہے نا کسی کی مجال نہیں ہے کہ پھر اس کے کمرے میں آ جائیں کیونکہ میں دور کو لاک کرتی ہوں آیان مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے میرے روم میں 24x7 آتا ہے وہ تو ایک نمبر کا ڈیڑ بند ہے اور اسے پھر باہر نکالنا بھی بہت مشکل ہے آئیشہ کریم ہم آپ نے اس کو چھوٹا تھا اس طرح آپ نے اس کی سکرو جو ہے وہ ٹائٹ نہیں کی اس لئے اس طرح ہی بن گیا میں کیا کروں سکرو اس کا ڈھیلا ہو گیا تم دونوں کیسے بڑے ہو گئے ہو پتہ نہیں کس کی پیچھے گیا ہے بہت زیادہ ڈھیڑ ہے ڈھیڑ بند ہے اچھا دیکھیں میں نے شوز وغیرہ پہن لیا ایکسرزائز سے پہلے میں شوز پہن لیتی ہوں اور ساتھ میں سکپنگ روپ بھی رکھتی ہوں کیونکہ میں سکپنگ بھی کرتی ہوں اور سکپنگ کافی اچھا ہے اس سے کیلوریز بہت زیادہ برن ہوتے ہیں اچھا اس لئے یہ تمہارے فٹنس کا یہ راز ہے ہاں ہاں ایکسرزائز اور پورشن کنٹرول یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مین پارٹ ہوتی ہیں ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ کے گھر میں اتنا کھانا بنتا ہے آیشہ تم کیسی اتنی سلم ہو ہاں کافی زیادہ مجھے ایسے کومنٹس آتے ہیں تو بس یہ آپ لوگ دیکھ لیں بس یہ دیکھ لیں یہ اپنی جو فیوری ڈسک جو گندی چیئر ہے اس کی اوپر آئی پیڈ رکھ کے ویڈیو لگا کے تو بس پہلے میں شروع جاتی ہوں ہاں کوئی میوزک کوئی وہ نہیں لگاتی یہ ایسی بندی ہے پہلے سے لوگ جب ایکسرزائز کرتے ہیں میوزک لاؤڈ میں لگاتے ہیں لیکن نہیں یہ وہ والی بندی نہیں ہے اچھا ہی دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور ارحم ابھی تک جن سے نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج پیزا بنا لیتی ہوں اور یہ پیزا جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی ہے چلیں میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے میں نے 3 کپ اور پرپس فلار لیا اور پھر ایک انڈا ہے اور ساتھ میں 1x4 کپ کے قریب گوکنگ آئل ہے 1 ٹی سپون ہے بیکنگ پاوڈر اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر 3 ٹی بل سپون شیگر شامل کیا 2 ٹی بل سپون ڈرائی ملک پاوڈر ہے یعنی کہ نیڈو تو بس یہ تھے سارے انگریڈینس اور اب میں اس کے لئے ییسٹ کا مکشر ریڈی کرتی ہوں ییسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ہی کیا کہتے باریک نہیں ہے باریک نہیں موٹے والے ہیں ہاں تو پھر اس سے جو ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کی سمیل آتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ڈرائیکلی ڈو کے اندر ییسٹ کو نہیں شامل کروں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اچھے دیکھ اسے مکس کر کے تبھی میں ڈالوں گی اس لئے تو اس لئے سمیل نہیں آ رہی تھی ہاں 1 ٹی بل سپون ییسٹ لیا لاسٹ میں پھر سال شامل کیا اور یہ میں نے ایک گلاس وارم وارٹر لیا مجھے نہیں پتا تھا کے پیزے کے ڈو کے لیے جو ہے وہ وارم وارٹر یوز کیا جاتا ہے اچھے تم نے پھر نورمل وارٹر لیا تھا کیا ٹیپ کا نہیں پھر بعد میں مجھے یاد آیا اچھا صحیح اور یہاں پہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماں وہاں آپ ہی اس کو گھون لیں میں واک پہ گئی تھی اور ماں وہاں بہت زیادہ تھک گئی تھی ان سے بالکل بھی کام نہیں ہوتا جب ہی واک سے آتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے پارک جاتی ہیں تو بائی وارک ہی جاتی ہیں اور دور بھی ہے ہاں دور بھی ہے بیس پچیس منٹ تو دور ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک چکر لگاتی ہوں پھر اس کے بعد پھر آ جاتی ہوں گھر ہاں اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکاتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ گھر میں تو اتنی نہیں تھکتی نا گھر کے کام اتنے نہیں ہوتے اچھا یہ میں نے ورنلیس چکن لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے یوگرٹ ڈالا اور یوگرٹ پھر ہم نے بعد میں بھی ڈالا تقریباً تین ٹیبل سپون ہمارا یوز ہوا اور پھر ہاف ٹی سپون بھر کے ریچلی فلیکس ہے اور ہاف ٹی سپون ہے ریچلی پاوڈر اور ساتھ ہی پھر اس کے اندر ون بائی فور ٹی سپون کے قریب جنجر پاوڈر ہے ون بائی فور ٹی سپون گارلک پاوڈر آپ چاہیں تو فریش بھی آپ چاہیں تو پاوڈر یوز کر لیتی ہوں کیا میں کوٹوں گی اوان دستے میں سالٹ ڈالا لسٹ میں پھر لیمن ہے اور بس یہ تھے میرے سارے انگریڈینٹس اور یہ چکن کا مکشر بہت ہی مزے کا بنا تھا اچھا پھر مام نے مجھے بولا کہ سویا ساوس بھی ڈالو پھر اس سے بہت ہی مزے کا جو ہے وہ فلیور آئے گا ون بائی فور ٹی سپون سویا ساوس ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب ہے چلی ساوس یہاں پہ تقریباً ایک گھونڈ کے برابر جو ہے میں نے کوکنگ آئل لالا میں نے کہا نہیں بس کم یوز کرو کیونکہ آئل بہت مہنگا ہے اچھا تین ٹی بل سپون جو ہے وہ ہم نے فریش کریم لیا تھک کریم جو ہوتا ہے اور ون ٹی بل سپون میونیز ساتھ ہی ون ٹی بل سپون کچپ ہے اور چلی ساوس تو بس ان سائی چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ جو ہمارا پیسٹ ہے وہ ایک دم تیار ہو چکا ہے ایز یوزرل مام نے بولا کہ سویا ساوس ڈالو اس سے پھر بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہمارے پاس ڈارک سویا ساوس ہے تو اس لیے ہم لوگ کم یوز کر رہے ہیں ورنہ یہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈارک کر دیتا ہے یہاں پہ بس ارہم جو ہے وہ گھر آنے والا تھا اس نے ہمیں کال کیا کہ میں بس راستے میں ہوں تو مام نے بولا کہ جلدی جلدی کام کرو جلدی جے ہاتھ چلاو بس آئیش ہے تھوڑا ہے اس طرح مطلب سلو ہے نا ہاں سپیڈ نہیں ہے نا میری کیونکہ میں اتنا زیادہ تو کام نہیں کرتی نا کوکنگ وغیرہ نا ہاں کوکنگ نہیں کرتی میں تو بس اس لیے سپیڈ میں بہت زیادہ کم ہے تو ماما بھی ساتھ میں کچن میں آگئی ورنہ ماما بہت زیادہ تھکی ہوتی ہے لیکن آج انہوں نے کسی طرح سے جو ہے وہ ہمت کر لی اور وہ آگئی ہے کچن میں جی کچن میں آگئی کیونکہ اتنا زیادہ ڈر رہی تھی ماما ریسی بی خراب ہو جائے گی ماما یہ ہو جائے گی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ریسی بی خراب ہو جائے خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے تمہاری اوپر تو ڈنڈے سے مارنا نہیں ہے تمہارے سار کو نا اچھا یہ دیکھیں پیزا ڈو ہمارے ایک دم رائز ہو چکا ہے کیونکہ گرنیوں والے دن ہے تو ڈو جو ہے وہ بہت جلدی رائز ہو جاتا ہے بہت ہی کم تائم اور سبزیاں بھی میں نے جلدی جل اس کو کٹ لیا میں نے کہا نہیں ابھی تو میں ایسے آرام آرام سے کٹ ہوگی ٹائم تو جلدی گزر جائے گا کیونکہ میرے تو عادت ہے میں تو کام کرتی ہوں فٹا فٹ ہاں بلکل ماما جو ہے وہ مشین کی طرح کام کری ہوتا ہے ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ ایسا نہ وہ نظر لگ جائے پھر چرپائی پہ ہی گر جاؤں گی اچھا کہ ایک مول کو میں نے اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے ابھی آپ لوگ کو تھوڑی سی ریسی پیٹ رہے وہ عجیب لگ رہی ہوگی کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ پیزا بنا رہے ہیں یہ اصل میں شیکاگو سٹائل پیزا ہے اور اسی اسی سٹائل سے تو میں نے بنا رہی جیسے پردہ ویریانی لوگ بناتے ہیں اور یہاں پہ آئیشہ کہہ رہی ماما مجھ سے نہیں ہوگا میں نے کہا روٹی جو بناتی ہے نا ایسی ہی ہوتا ہے تو میں نے چینج بھی نہیں کیا تھا میں واک کے لیے یہ کپڑے پہنتی ہوں پھر آکے اس کے بعد نہا لیتی ہوں پھر دوسرے کپڑے پہن لیتی ہوں ایسی ہی ہے تو بس ماما دو کو بیل رہی ہیں اور یہاں پہ میں پورک کی مدد سے اس کے اندر جو ہے وہ مارکس بنا رہی ہوں ہاں کیا ہو رہا تھا اس کو میں نے کہا اتنا ایسی ہے دیکھیں سارا کچھ ڈال دے کے رہے ماما میں آپ کی طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں کیچپ ڈالا پھر اس کے بعد اوریگانو ہے ریڈ چیلی فلیکس اور یہ چکن پکایا چکن جو ہم نے تھوئی در پہلے چکن کو کو کیا تھا یہ تھڈڈا کر کے آپ لوگوں نے ڈالنا گرم نہیں ڈالنا ہاں گرم گرم نہیں ڈالنا اور یہ ویجٹیبلز ہیں ہمارے پاس ریڈ کیپسکم ہے گرین ہے یلو ہے جو بھی ہو ہاں تماتر بھی ہے ہاں اور یہ سوس ہے اوپر سے چیز آلیوز بھی ڈالیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلیپینوز ہوں تو وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں ہماری گھر میں جو ہے وہ ختم ہوئے تھے جی بس یہ دیکھیں سارا کچھ ڈال دیا اس کے بعد ابھی یہ روٹی جو ہے اوپر وہ ڈالیں گے اس کو کور کریں گے بیسیکلی لیکن ابھی تک ہمارا جو ہے وہ سٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوتا ابھی اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو ڈیکریٹ کریں گے اس کا میک اپ کریں گے ہاں یہ کہہ رہی ماما مجھ سے نہیں ہوگا یہ کٹ کرنے کا توبہ میں اتنی ڈری بھی تھی بس اتنی ڈر پوک ہے یہ اوپر سے خوب سارا چیز ہم نے ڈال دیا اور یہ سارے ویجیٹیبل بچے ہوئے ویجیٹیبلز یہاں پہ چھکن نہیں ڈالا نا ہم نے نہیں چھکن نہیں ڈالا بس صرف ویجیٹیبلز اور اوریگانو وغیرہ ڈالو بلیک آلیفز اور تھوڑا سا چیلی فلیکس نا بس یہ سارا کچھ ہم نے ڈال دیا اچھا میں نے آپ پہ ماما سے بولا تھا کہ میں تو ایک پیس بھی نہیں کھاؤں گی میں تو ٹیسٹ بھی نہیں کروں گی بیٹھ کے پھر دو دو پیس کھا لیے ماما میں نے صرف ایک ہی پیس کھایا تھا جو ویڈیو کے سامنے آپ نے وہ پلیٹ چھو کی تھی نا صرف کر کے دیا تھا نہیں آپ جھوڑ بول رہی ہیں نہیں میں سچ بول رہی ہوں اچھا یہاں پہ ایک بہت ہی مزے کا سین ہوا میں نے کہا ہاں جی میں وہاں پہ برتند ہو رہی کہہ رہی ماما آپ بار بی کیوں کو سمیلا رہے ہیں میں نے کہا نہیں کہا ہاں بار بی کیوں کس نے بنایا ہے تو پتہ چلے کہ اوان میں آگ لگ گئی آگ لگ گئی پتہ نہیں کیسے مجھے لگتا ہے کہ ایک موڈ کو میں نے گریس کی آوا تھا اور ہر طرف دھوائیں ہی دھوائیں تھا اور میں اتنی ڈر گئی تھی میں ہی تو جان ہی نکل گئی اور دھوائیں آپ لوگوں کو ابھی ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہا ہے یہ دھوائیں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے اتنی آگ لگی تھی مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں اوان نہ جل جائے اور سلنڈر نہ ورسٹ ہو جائے ہاں مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا میں نے کہا اس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے تم نے کیسے دیکھا اس کو بس شکر ہے میں نے پھر میں نے دیکھا کہ اوان میں اورنج لائٹ لگی ہوئی ہے شروع میں مجھے لگا کہ شاید اوان کا لائٹ ہوگا لیکن پھر بعد میں جب میں نے اوان کو کھولا اتنا بڑا آگ لگا تھا سچ میں میں تو اتنی ڈر گئی تھی میں نے کہا سلنڈر کو جلدی کرو آف کرو پھر مجھے کہ میں نے کہا سلنڈر کو آف کرنے کے بھی ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا اس کو آن کرنے کا اور بابا بھی گھر پہ نہیں تھے وہ بھی گھر پہ نہیں ہے بس شکر ہے اللہ پاک نے بچا لیا سچ میں ہاں شکر ہے ہم بچ گئے ورنہ میں تو بہت ڈری ہوئی تھی ماما میرے سامنے بہت ہی چل ایکٹ کری تھی کہ بس کچھ کوئی نہیں نہیں اندر سے تو ڈری ہوئی تھی نا کیونکہ تم لوگ کی اوپر تو ابھی میں ہوں نا سب سے بڑی تو اس لئے اگر میں ڈر جاؤں پھر تم لوگ بھی ڈر جاؤں گے نا بس یہ ریسپی آئیشہ کی تیار ہو گئی یہ اتنا پیارا لوگ بہت ہی مزے کی ریسپی تھی میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں میرا تو دل کر رہا ہے میں بھی جا کے اپنے لئے دوسرا ویزا بناو ہاں جاؤ بناو پھر ہاں میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے ارحم اور آیان اور آئیشہ نتینوں نے خوب اچھی طریقے سے کھا لیا ہم مجھے تو میں نے تو اتنا توڑا صحیح چک لیا تھا کیونکہ آئیشہ مجھے کہہ رہی تھی بار بار ماما آپ کھا لے آپ کھا لے اس سے پہلے میں نے جلی جلی سے بیسن کا چھیڑا بنا کے وہ کھا لیا میں نے کہا نہیں جی ایسا نہ ہو یہ کھا لوں گی یہ تو سارا فیٹ ہی ہے اس میں میں تو فیٹ فری چیزیں کھاؤں گی آج کل ہاں یہاں پہ دیکھیں میں اپنی فرینڈ کے لیے جو ہے وہ شوز مانگواری ہوں اور اس کی بردے آنے والی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو شوز سے جو ہے وہ بہتر کوئی گفٹ ہار کوئی ہو ہی نہیں سکتا اچھا میں نے اس سے نا طریقے طریقے سے پوچھا میں نے کہا کہ تمہارا سائز کیا ہے اور میرے پاؤں کا سائز تو بہت بڑا ہے 42 ہے اتنے بڑے پاؤں نا کسی کے نہیں ہوں گے تو اس نے بتا دیا کہ میرے پاؤں کا سائز 40 ہے اتنی چلک ہو گئی ہو ہاں بہت زیادہ یہ نا یوٹیوب کی وجہ سے چلک ہو گئی پہلے اتنی چپ چپ دی اچھا یہ دکھیں ڈیلیوری جو ہے وہ آگئی ہے ہاں آگئی اتنی چھوٹی چھنو منو سے وہ بوٹ سے مجھے تو یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنے چھوٹے سائز کی شوز کی ملتے ہیں یہ نا پہن رہی تھی آئیشہ پہن رہی تھی کہہ رہی ہے میں دیکھتی ہوں کہ مجھ میں اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں آئی نہیں رہتے ہاں اتنے بڑے پاؤں ہیں ہمارے آیاان کا تو مسے بھی بڑا 44 ہے اس کا توبہ ہی کر لو اتنا چھوڑا پاؤں ہے اس کا تو تو بس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے ضرور پتائیں گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا till then take care and اللہ حافظ